کرکیٹ کی دنیا کا ایک ایسا کھلاڑی جو کسی بھی گینباس کے پسینے چھوڑا دیتا ہے وہ کسی بھی پریچہ کا محتاج نہیں ہے وہ جب تک بلیبازی کرتے ہیں تو پورے سٹیڈیم تالیوں کی گڑ گڑ آہٹ سے گونچتا رہتا ہے ان کی بلیبازی درشکوں کا جتنا منورنجن کرتی ہے اتنے سے زیادہ ویروتی ٹیم کی حالت خراب ہو جاتی ہے انہوں نے کرکیٹ کے سبھی فارمٹ میں کئی بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں جن تک پہنچنا کسی بھی بلیباز کا سپنا ہوتا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں یونیورس بوس کے نام سے پرسید کریبین کھلاری کرس گیل کی آج اس کھلاری نے اپنے جیون میں جو مقام بنایا ہے وہ مقام ان کے زندگی میں اتنی ہی آسانی سے نہیں آگیا ہے اس کے لئے انہوں نے جو سنگرش کیے ہیں انہیں بھولانا ناممکن ہے اور وہ آج کے اول اپنے سنگرش اور محنت کے دم پر ہی کرونوں فینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان کے لائف سٹائل کے بارے میں جانیں گے تو آپ ویڈیو کے لاسٹے تک بنے رہیے گا ویسٹ انڈیز کے تابر طور پر لباس کرس گیل کا پورا نام کرسٹوفر ہینڈری گیل ہے ان کا جنرل 22 ستمبر 1989 کو کنگسٹن جمائکہ ویسٹ انڈیز میں ایک کرسٹین پریوار میں ہوا تھا لوگ پیار سے گیل سٹوم یونیورسل بوس ماسٹر سٹوم سکس مشین بھی کہتے ہیں پریس گیل کے پتا ہوڈلے گیل ایک پولیس کرمی تھے وہی ماں سالک کنارے مونگ پھلی بیچا کرتی تھی گیل کا بچپن گریبی اور مفلسی میں بیتا ہے ان کا پریوار ایک کچھی جھوپڑی میں اپنا جیون یاپن کرتا تھا پریوار کی مدد کے لیے گیل کچھرے سے کبار بینتے تھے اسے بیچ کر وہ پیسے کماتے تھے گریبی اتنی تھی کہ کبھی کبھی بھوکے پیٹھی سونا پڑتا تھا آرثک تنگی کے چلتے کالج کی شکلیں نہیں دیکھی ہائی سکول کے بعد ہی پڑھائی سے ناتا ٹوٹ گیا کرس گیل آج اپنی لکجوری لائف سٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں موجودہ سمیمہ ان کے باہر سے دولت و شہرت سب کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا جب ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ایک انٹرویو میں کرس گیل نے اپنے بچپن کے سنگھرش کو یاد کرتے ہوئے بتایا ہی ان کا پیٹ بھرنے کے لیے سڑک پر کچھرا بیننا ہونے پڑتا تھا ان میں سے پلاسٹک کی بوٹل چھاٹ کر بیچتے اور جو پیسہ ملتا اس سے اپنے پیٹ کی آگ کو شاند کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور زوروں کی بھوگ لگی تھی پیسے بھی نہیں تھے جس کے چلتے انہیں چوری بھی کرنی پڑی تھی لیکن آپ کو بتا دے گی ویسٹن ڈیس کے دگج کرس گیل جو آج ایک لگجری لائف جیتے ہیں اور آج ان کے پاس انگینات گاڑیاں ہیں آج یہ مرچڈیز آٹی فراری جیسی گاڑیوں میں گھومتے ہیں کرس گیل کا جیون بہت سنگھرش کے دور سے گزرتا رہا ایک طرف ہارتھک تنگی تو دوسری طرف ان کا کرکیٹر بننے کا سپنا تھا اکیڈمی جائن کرنے کے لیے پیسوں کی کمی تھی باوجود اس کے انہوں نے ہمت نہیں ہاری گریبی کے آگے ان کے سنگھرش اور محنت میں بازی ماری وہ لگاتار گلی محلے میں کرکیٹ کھیلتے رہتے تھے گیل تابر توڑ بلے بازی کرنے کے ساتھ ہی گین بازی بھی کرتے پھر انہیں جمیکہ کے لوکاس کرکیٹ کلپ کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا یہاں پر کرس گیل کا پردرشن شاندار رہا اور یہاں پر انہوں نے کئی تابر توڑ پاری کھیلی جس کے بعد کرس گیل کے لگاتار پردرشن کے بعد کرس گیل کو 1998 میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکیٹ کھیلنے کا موقع ملا جہاں پر کرس گیل نے اپنی بلے بازی سے سب ہی کو پرباہویت کیا جلدین کی تابر توڑ بلے بازی نے راشتی سیلیکٹروں کا دھیان اپنی اور کیچا انہیں نیشنل کرکیٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا اور محض انیس سال کے عمر میں بھارت کے خلاف 1999 میں اپنا پہلا ونڈے میچ کھیلا لیکن وہ اپنے کھیل سے پرباہویت نہیں کر پائے تھے گھریلو کرکیٹ میں تابر توڑ بلے بازی کرنے والے کرس گیل کا بلہ شروعاتی انٹرنیشنل میچوں میں شاند رہا اور اس کا نتیجہ وہ ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے قریب چار سال کے سنگھرش کے بعد 2002 میں ایک بار پھر سے بھارت کے خلاف سیریز میں کھیلنے کا موقع ملا یہاں گیل نے خود کو ثابت کر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اس سیریز میں گیل نے تین شدک لگائے اور اس پورے سال ان کا بلہ خوب چلا انہوں نے اس سال ہزار رن بنائے اور ایسا کرنے والے وہ ویسٹ انڈیز کے تیسرے کھلاڑی بنے اس سے پہلے یہ کارنامہ دگج بلے باز ویوین ریچرڈز اور برین لارا کی نام تھا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لگاتار اپنے شامدار پردورشن سے ویسٹ انڈیز کو کئی میچ جتائے 103 انتراشتیہ ٹیسٹ میچ کھیل کر کرس گیل نے 42 سے ادھک کی اوسط سے 7214 رن بنائے ہیں جس میں 15 شدک اور 37 ارد شدک شامل ہیں وہیں 301 ایک دیوسیے میچوں میں گیل نے 25 شدک اور 54 ارد شدک کی مدد سے 10484 رن بنائے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ کے 58 میچوں میں 32 سے ادھک کی اوسط سے 1627 رن بنائے ہیں جس میں دو شدک کے ساتھ 13 ارد شدک شامل ہیں سال 2005 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم آسٹریلیا دورے پر تھی اس دوران گیل زبردست فارم میں چل رہے تھے اس سیریز کے ایک میچ میں گریز گیل میچ کھیلتے ہوئے چکر کھا کر گر گئے درشک سے لے کر ہر کوئی اشیر رہے تھا ایک ہٹا 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 انسان اس طرح سے اچانک گر کیسے گیا پھل حال اس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور اسپتال میں علاج کے دوران انہیں پتا چلا کی ان کے دل میں چھید ہیں اس کے بعد ڈاکٹرز نے صلحہ پر انہوں نے تدکال آپریشن کرا لیا اس کا آپریشن سفھل رہا گیل نے اس بیماری کے بارے میں اپنے پریوار کو بھی نہیں بتایا تھا کرس گیل اندراشٹوے کرکیٹ میں سب سے ادھک چھکے لگانے والے بلے باز ہیں گیل اندراشٹوے کرکیٹ کے تینوں پراروپوں میں شتک لگانے والے پہلے بلے باز ہیں گیل ٹیسٹ میں تیرہ شتک او ڈی آئی میں دہرہ شتک اور ٹی ٹوینٹی میں شتک لگانے والے ایک ماتر بلے باز ہیں انہوں نے دوہزار چار آئی سی سی چیمپئنز ٹوفی دوہزار آئی سی سی وشوے ٹوینٹی ٹوینٹی اور دوہزار سولہ آئی سی سی وشوے ٹوینٹی ٹوینٹی جیتنے والی ویسٹ انڈیز ٹیموں میں مہت وپونٹ بھومی کا نبھائی گیل ٹوینٹی کرکیٹ میں چودہ ہزار سے ادھک رن بنانے اور ایک ہزار سے ادھک چھکے لگانے والے ایک ماتر کھلا رہی ہیں اپنی بلے بازی کے علاوہ انہوں نے اپنے داہینے ہاتھ کی آف بریک سپن کے ساتھ دوستوں سے ادھک اندراشٹوے وگٹ لیے ہیں آئی بیل دوزار آٹھ میں کھیلنے اور کچھ مہینے پہلے کندراشٹوے شنکھلا سے چونکنے کے لیے آلوچنا ہونے کے بعد انہیں آئی سی سی ٹوینٹی وشوگ اپ دوہزار نو میں ویسٹ انڈیز ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا گیل نے ٹونومینڈ کے شروعاتی گیم میں اٹھاسی رنوں کی تیز باری کھیلی اور ویسٹ انڈیز کو شکتشالی آسٹریلیای ٹیم کو ہارنے میں ہرانے میں مدد کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم سیمی فائنل میں شری لنکہ سے ہار گئی کرس گیل کی پتنی کا نام نتاشا بیریج ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام کرس ایلینا گیل ہے دوزار بندرہ میں گیل نے جمیکہ اور یونیٹڈ کنگڈم دونوز میں ونچید بچوں کو کھیل میں ان کی باگیداری کے مادیم سے خود اور ان کے سمودائے کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے ارادے سے دھا کرس گیل اکیڈمی کی استھاپنا کی تب سے اکیڈمی کا وستار ہوا ہے اور اب یہ گڑ وطہ پونڈ پرسک شکوں تک پہنچ اور ودیشوں میں کھیلنے کے افسر پردان کر کے یہ وہ کرکیٹروں کے کریئر کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے گیل 333 نمبر کو اپنے لیے بے حد لکی مانتے ہیں اس لئے وہ 333 نمبر کی جرسی بہنتے ہیں اس کے علاوہ گیل کا ٹیسٹ میچوں میں سب سے بڑا سکور 333 ہے نو سے نمبر 2016 کو گیل نے اپنی آت پر قطع سکس مشین کرس گیل نے اپنے انتراشتویک کرکیٹ کریئر کی شروعات 1999 میں بھارت کے خلاف ہی کی تھی جس کے بعد انہوں نے 14 آغاز 2019 کو اپنا لاست ایک دیوزیہ مقابلہ بھی بھارت کے خلاف ہی کھیلا اس کے بعد انہوں نے ایک دیوزیہ کرکیٹ سے سنیاس لے لیا کرس گیل نے بھلے انٹرنیشنل میچ اس سے سنیاس لے لیا اور لیکن کئی دیشوں کی بڑی بڑی لیگ میں ابھی بھی انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہیں وشو کی سب سے لوگ پریا کرکیٹ لیگ آئی پیل میں بھی اپنا جلوہ بھی گھیڑ چکے ہیں آئی پیل میں گیل کے نام کئی بڑے ریکارڈ ہیں ان کی تابر توڑ بلے بازی اب تک آئی پیل کے ہر سیزن میں کرکیٹ پریمیوں کا خوب منورنجن کرتی رہی ہے کرس گیل نے 125 آئی پیل میچ کھیل کر 41.4 کی شاندار اوسط سے 4449 رن بنا چکے ہیں جس میں 6 شتک سہیت 288 شتک شامل ہیں وہیں 18 وکیٹ بھی ان کے نام ہیں ویکتیگت سرواتی کے سکور کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہیں انہوں نے ایک میچ میں سب سے ادھک 174 رن بنائے ہیں ان کے ساتھ ہی آئی پیل میں سب سے ادھک چکے لگانے والے بلے باز کی سوچی میں کرس گیل پہلے اسثان پر ہیں انہوں نے آئی پیل میں اب تک 326 چکے لگائے ہیں وہیں ایک پاری میں سرواتیق 17 چکے لگانے کا ریکارڈ بھی ان کے نام ہے آئی پیل میں سب سے ادھک 6 شتک لگانے کا بھی ریکارڈ کرس گیل کے نام ہے ان کا شاندار ریکارڈ ان کو تابر توڑ بلیباس کے روپ میں درشات ہے میڈے ریپورٹ کی مانے تو ورطمان سمیہ میں گیل کے پاس 25 ملین ڈالر کی کل سمپتی ہے جو کی دنیا کے نوے سب سے امیر کرکیٹر ہیں دوستو یہ تھی گیل کی جیون سے جڑی مزیدار باتیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتا ہوگا تو کیسے لگی یہ ویڈیو آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتایا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل پیچ کو سبسکرائب فالو ضرور کر کے جائے گا دھنیواز